آج میں موجود ہوں انصاف پرتن سٹور پرے سب سے پہلے تو ہم قرآن دازی کریں گے جو ہم نے پہلے وعدہ کیا ہے اور اس میں سے کوئی بھی ایک کومنٹ ہم سلیکھ کر لیں گے جو ہماری سکرین میں سامنے آ جائے گا پونٹک کریں گے تو آپ لوگ انشاءاللہ یہ ڈیلیور بھی ہو جائے گا اور آپ لوگ اسی طرح ہم لوگو دعاوں میں یاد رکھیں اس کے بعد اب آدمی میں آپ کو جائز پر کہتار ایک ہی دکھاؤں گا یہ دینر سیٹ ڈبل گلیز کا اس کے اندر باکس بھی ہے اور اس کا سٹین بھی ہے ہم نے اس بار یہ بلیک بیری کے رکھا یہ نیشنل کا رکھ دے انشاءاللہ یہ بڑے سائز کا ہے اس پہ تبقیل کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی ستنہ پیس کا نارنسٹک سٹیڈے سپون اس کے ساتھ ہی ہے دونوں آئیٹموں کی دو دو سال وارنٹی ہے اور کوپر وائنڈنگ کے اندر ضرورت کی ساری آئیٹمیں رکھیں ہیں اور ساری جو ہے نا آباز بھائی قولیٹی وائز آئیٹمیں ڈینر سوٹ کی تو بہت زیادہ ویرائیٹی ہمارے پاس ماربل کے چینی کے شیشے کے تقریباً ہمارے پاس چار سو چار سو ڈینر کے دیزائن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں موجود ہوں انساو برتن سٹور پر انساو برتن سٹور پر دو مہینے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں یہ قرآن دازی ہے کہا تھا تائر بھائی نے کہ انشاءاللہ جس کا بھی کومنٹ اچھا ہوگا ہم قرآن دازی میں اس کا کومنٹ نکالیں گے اور اس کو یہ فوڈ فیکٹری ملے گی آلموس تقریباً کوئی پندرہ اٹھارہ ہزار روپے کی اس کی مالیت ہے اور اگر آپ ریٹیل میں جائیں گے تو تقریباً پچیس پچیس ہزار روپے کی بھی مارکٹ میں یہ فوڈ فیکٹری مل رہی ہیں کس طرح ملیں گی سب ویڈیو میں دیٹیل آپ لوگو آگے بتائیں گے سب سے پہلے تائر بھائی سے ملواتے ہیں سلام علیکم تائر بھائی کیسے حریصے ہیں تائر بھائی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہے تائر بھائی آج والی ویڈیو میں ہم جہیس پیکش دکھائیں گے کھڑا اندازی کریں گے اور ویسے تو بھائی کچھن ایسے سریز آپ لوگو کوئی بھی چیز چاہیے ہونا آپ تائر بھائی کی دکان پر آجیں ہمارے کچھ نئے دیکھنے والے ان کو ایڈرس گائیٹ کریں نظرہ تائر بھائی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری شاپ جو ہے جنہ میکٹ خویا گلی خویا گلی جنہ میکٹ یہ مشہور جگہ ہے جیسے ہی خویا گلی کے پاس آپ پہنچیں گے تو شروع میں ہی النورانی بریانی ہے اس سے جیسے ہی آپ سیدھا اندر آئیں گے تو تقریباً دس یا نو دکانیں چھوڑیں گے سیدھے ہاتھ میں ہماری شاپ شاپ ہے انصاف وطن سٹور دو دکانیں ہماری دکان نمبر ٹو اور دکان نمبر تھری دونوں انصاف وطن سٹور یہ جہاں بھی آپ پہنچ جائیں گے وہ ہماری شاپ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور اس والی ویڈیو میں تائر بھائی ہم کیا کیا دکھانے والے جہیز پیکچیج اب بھائی اس والی ویڈیو میں سب سے پہلے تو ہم قرآن دازی کریں گے جو ہم نے پہلے وعدہ کیا ہے آپ کی ویورز سے تو جس کے بھی نصیب میں ہوا آپ کریں گے اس کا جو بھی طریقے کار آپ کریں گے جس کا بھی نام نکلے گا انشاءاللہ اس کو ہم پہنچائیں گے یہ اس کی جو امانت ہوگی اور اس کے بعد ہم آپ کو ایک جائز پیکچیج اس کے اندر دکھائیں گے اچھا ریسینیبل جائز پیکچیج جو بھائی ہے اچھا بھائی ویورز یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر سائٹ میں ہماری وہ والی ویڈیو چل رہی ہے چی کے نا یہ لے بھائی ویورز یہ کومنٹس آگئے ہیں 295 کومنٹس اس ویڈیو کے اوپر ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئے میں ہیں اور اس میں سے کوئی بھی ایک کومنٹ ہم سیکرین میں سامنے آ جائے گا وہ کومنٹ انشاءاللہ اس بندے کو یہ ڈیلیور ہو جائے گا ہم کومنٹ میں اپنا نمبر لکھ دیں گے آپ ہم سے کونٹیک کر لیں انشاءاللہ تو آپ کو آپ کا ایڈرس وغیرہ ساری چیزیں پرسنل میں لیں گے ہم تاکہ یہاں پر اگر شو ہوگا تو مسئلہ ہو جائے گا آپ لوگ کو جو ہے وہ ایڈرس کو پر انشاءاللہ ڈیلیور کرا جائیں گے دائر بھائی ڈیلیوری چارجز ان سے ہی لینے ہیں یا ہم دیں گے میں خود پہنچاؤں گا انشاءاللہ جس کا بھی نکلا میں اس سے خور پہ جہاں بھی ہوا بورے پاکستان میں جہاں بھی آباد ہی ہوا میں انشاءاللہ اپنے باس سے خود اس کو پہنچاؤں گا انشاءاللہ یہ نے بھائی ویورز یہ میں نے اوپر نیچے کومنٹس کر دی ہیں اب جو کومنٹس سامنے آ جائے گا یہ ان کا ہے ایک یہ کومنٹ آیا ہے شانی احمد شانی احمد زیڈے سکس ون سیون زیرو انہوں نے لکھا وائے ماشاءاللہ اللہ پاک برکت دے انشاءاللہ تائر بھائی کو برکت دے میں بھی برکت دے آپ کی دعا پھولو اور یہاں پر میں تائر بھائی کا نمبر لکھ دیتا ہوں تائر بھائی نمبر بتائیے گا اپنا 0332 0332 8759 0332 8759 593 593 یہ آپ کو جو ہے میں نے کومنٹ کر دیا آپ تائر بھائی کو اس نمبر پہ کانٹیک کر دیں تائر بھائی سے جیسی آپ لوگ کانٹیک کریں گے تو آپ لوگ انشاءاللہ تالہ یہ ڈیلیور بھی ہو جائے گا اور آپ لوگ اسی طرح ہم لوگو دعاوں میں یاد رکھیں یہ قرآن نازی ہو گئی ہے اس کے بعد ہم لوگ اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ لوگو دکھاتے ہیں جہیس پیکیج اور کچن کا سامان سارا ٹھیک ہے ویورز آپ لوگ ویڈیو انجوائے کریں ٹھیک ہے تائر بھائی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے کان سے کریں گے سٹارٹ بتائیں بھی سب سے پہلے تو میں مبارک بات دوں گا یہ شانی احمد نام ہے ان کا اور جن کا یہ فوڈ فیکٹری جو ہے جن کی قرآن دازی میں نکلی ہے فوڈ فیکٹری والی تو بھائی شانی بھائی بہت بہت نمارہ کو آپ کو اور کانٹیک نمبر عباس بھائی نے دال دی ہے کومنٹس میں آپ مجھ سے کانٹیک کر لیں اور جو بھی آپ کا ایڈرس ہوگا میں انشاءاللہ آپ کو وہاں خود ڈیلیور کراؤں گا یہ میری ذمہ داری ہے جتنی جلدی ہو سکے میسیج کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی آپ کو یہ مل جائے یہ آپ کی امانت مل جائے اس کے بعد اب آباز بھائی میں آپ کو جہیس پیکٹ ایک ہی دکھاؤں گا ہماری شاپ پہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں جہیس پیکٹ دکھائیں آباز بھائی اور جہیس پیکٹ آویلیبل ہیں میرے پاس 35000 والا بھی جو ایک جہیس پیکٹ ہم میں دکھایا تھا آپ کو پرانی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائے گا آج میں آپ کو جہیس پیکٹ دکھا رہا ہوں اس کے اندر آباز بھائی یہ ڈینر سیٹ ہے اس کے اندر دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ ڈینر سیٹ ڈبل گلیز کا اچھا یہ ہیٹ پروف بھی ہے آپ آون وغرہ میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک یہ ڈینر سیٹ ہے اس جہیس پیکٹ کے اندر اچھا کٹلری سیٹ میں نے بڑا خوبصورت رکھا ہوا یہ آپ اپنے ویڈیوز کو دکھا دیں اس کے اندر باکس بھی ہے اور اس کا اسٹین بھی ہے یہ دو آئیٹم آباز بھائی بات سیٹ ہو گیا یہ بھی پیور پلاسٹک کے اندر ہے اور اچھی فینشنگ والی چیز ہے ہاٹ پرٹ کولر بھی ہم نے اس بار یہ بلیک بیری کے رکھا ہے جو کلر آپ کو چاہیے ہوگا وہ مل جائے اس بار سب سے الگ جو چیز میں نے اس جہیس پیکٹ کے اندر کری نا آباز بھائی وہ نیشنل کے پتیلے رکھے ہیں پہلے جہیس پیکٹ میں جو ہم نے پتیلے رکھے تھے وہ چھوٹے سائز کیے تھے تو بہت سارے کسٹمر شکایت کر رہے تھے کہ بھائی یہ تو سائز چھوٹے ہیں پھر وہ بڑے سائز لیتے تھے جو بھی اس کے علاوہ ہم نے اسی طرح یہ نیشنل کا رکھ دیں انشاءاللہ یہ بڑے سائز کا ہے اس میں تبقیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آجا اس کے بعد عباز بھائی اس جہیس پیکٹ کے اندر ہم نے نون اسٹک کا سیٹ رکھا ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گا سترہ پیس کا نون اسٹک سیٹ ہے اسپون اس کے ساتھ ہی ہے صحیح ہے عباز بھائی اس کے بعد آپ آجائیں نیشنل ساری پینیسونک کے استری ہم نے رکھی ہے تاکہ وہ جوسر مشین اور پینیسونک کی استری جوسر بھی یہ شیشے جگ والی ہے دونوں آئیٹموں کی دو دو سال وارنٹی ہے اور کوپر وائنڈنگ کے اندر ہے یہ جوسر مشین بہت اچھی فائن کالیٹی انشاءاللہ شکایت دیں گی لوگ اس میں کہتے ہیں کہ بھائی وہ کومنٹس نہ پی نہیں چکے بہت ہلکی والی رکھیے اگر کوئی کیس ہے یہ ہلکی والی ہے پھر آپ مجھے بتائیے گا آگے اس کو چیک کریں کہ یہ کیا چیز ہے صحیح ہے اس کے بعد عباد بھائی یہ مسالہ باکس ہم نے رکھا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ چھے پیس والی رکھی ہے قرآن مجید کا باکس عباد بھائی اس کے اندر رکھا ہوا ہے صحیح اس کے علاوہ یہ شیشے کا جو چھوٹا سیڈ ہے اس کے اندر بھی تقریباً آٹھ سے دس کلر آویلیبل ہیں یہ بھی آپ کو اس جہاز پیکش کے اندر ہم نے رکھا ہوا ہے اچھا ادھر آجائے عباد بھائی اس کے علاوہ ایک یہ پلاسٹک کا ٹری سیٹ ہے ٹھیک ہے ایک سیلیڈ کٹر ہے ٹھیک اور ایک یہ بڑے سپون کا سیٹ ہے جو پتیلوں میں جو سلور سٹیل کے جو بھگونے ہیں پتیلے جو ہیں اس کے اندر یوز کرنے کے لیے یہ والے چمچوں کا سیٹ بھی رکھا ہے تو یہ ٹوٹل عباد بھائی ہم نے اس کے اندر پندرہ آئیٹمیں رکھی ہیں جو کہ بڑی آئیٹم ہیں چھوٹی جو چیزیں تھی نا چمٹا چائے چھنی وغیرہ وہ ہم نے فرائی جالی وغیرہ وہ اس میں سے ہم نے ہٹا دی ہیں اور یہ بڑی جہز پیکیج ہم نے بنا دی ضرورت کی ساری آئیٹمیں رکھی ہیں اور ساری جو ہے نا عباد بھائی کوئی چیز آپ کو تبدیل نہیں کرنی پڑے گی ہاں اگر کسی نے تبدیل کرنی ہے کوئی سامان کسی کے بعد گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ سامان کم کرا لیں اس کے پیسے کم ہو جائیں گے حقا کوئی پلس کروانا چاہتا ہے تو وہ پلس بھی اس کے اندر ہو جائے گا پلس اس صورت میں تائر بھائی کہہ رہے ہیں گے اگر آپ کو جو ہے وہ پانچ پتیلوں کے بات ہے دس پتیلیں لینے گے دس پتیلیں لینے گے آپ بیسے لے کے دس تک کا سیٹ لے لیں نورسٹک میں آپ کو بڑا سیٹ چاہیے وہ لے لیں آپ کو کوئی بھی چیز ڈبل کرانی ہو یا کم کرانی ہو یہ آپ کے پاس اوپسن ہے ساری چیزیں بہت رکھی ہوئی ہیں کچھ سی کو انشاءاللہ تبدیل کرانا نہیں پڑے گا دوسری بات میں یہ بتا تھا لوگ کمیٹس میں کہتے ہیں تائر بھائی نے میں نے کمیٹس میں دیکھا کہ جواب نہیں دیتے بھائی تو ہماری شاپ کی ٹائمنگ وہ صبح دس سے راٹ آٹھ بیتے گے تو اگر آپ دس بجے یا بارہ بجے رات کو وارس اپ پڑیں گے تو میں کس طرح جواب دوں گا اور آپ کو ہوسیل مارکٹ میں بیٹے ہیں تو ہماری تو ویسے بھی جلدی یہاں پہ کھلتی ہے جلدی بن ہو جاتی ہے شاپ ہماری نا تو انشاءاللہ جواب ضرور ملے گا چاہے کراچی میں ہو چاہے کراچی سے باہر ہو دوسری بات بات بھی کراچی سے باہر ادر سیٹی میں اگر کچھ سی جائے اس بگے یہ منگوانا ہے تو اس کے لیے ایڈوانس لیمیٹ ہوگی اور اگر کراچی میں ہے تو پھر کیش آن ڈیلیوری پہ آپ کو کسی بھی جگہ مل گیا آئے گا اگر کراچی والے ہیں تو خود یہاں پہ وزٹ کر لیں تو بہت ہی بہتر ہے یہاں پر آئیں گے نا تائر بھائی کے پاس آپ لوگو ایک چیز لینے آئیں گے دس چیزیں لے گے جائیں گے اس کے علاوہ بھی تائر بھائی اس کے علاوہ بازے ہماری شاپ پہ دیکھیں آئیٹا میں میں نے کئی مطبع بہت ساری بتائی ہیں ہمارے پاس نون اسٹک کے سیٹ وغیرہ ہوت پورٹ کولر ڈینر سویٹ کی تو بہت زیادہ ورائیٹی ہمارے پاس ماربل کے چینی کے شیشے کے بہت زیادہ ورائیٹی ہے نون اسٹک کے اندر اس کے علاوہ ہمارے پاس آون وغیرہ بھی ہوتے ہیں ٹی سیٹ ہوتے ہیں نون اسٹک کے سنگل لوس پتیلے ہوتے ہیں ہوت پورٹ گفت سے ڈینر سویٹ کی تو بہت زیادہ ورائیٹی ہے تقریباً ہمارے پاس چار سو سالے چار سو ڈینر کے ڈیزائن میں اتنی ورائیٹی ہے جب آپ وزیٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ورائیٹی دیکھنے کو ملے گی عباس بھائی اس چلی کا سامان ہمارے پاس ہر دفعہ میں آپ کو بتاتا ہی ہوں اور آپ اپنے ویڈیوز کو بھی دکھا دیتے ہیں ویڈیوز کے اندر جہاز پیکج کے لیے لینا ہے الگ سے لینا ہے گفت کرنا تو بہت ساری آئیٹم ہمارے پاس انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آویلیبل ہے ریزینیبل پرائیس کے اوپر کچن ایسسریز آپ لوگ کو انشاءاللہ اچھا عباس بھائی دوسرا میں نے جہاز پیکج کی پرائیس نہیں بتائی میں نے پرائیس جو ہے اس جہاز پیکج کی پرائیس ہم نے رہی ہے پچاس ہزار اوپر اور پہنتیس ہزار والا جہاز پیکج بھی ہمارے پاس مل جائے گا وہ اگر کسی نے لینا ہے تو ویڈیو بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہے اگر کسی نے لینا ہے تو اس کے اندر ہی پندرہ آئیٹم ہے اسی طرح کی پندرہ آئیٹم ہے یہی پندرہ آئیٹم ہے صرف کالیٹی ہے سائزز تھوڑے سے اس کے چھوٹے ہیں اور کالیٹی تھوڑی سے اس سے سمبھلنے کم ہے تو اسی لیے اس کی پرائیس 35 رکھی ہے یہ سارا ہیوی کالیٹی کا رکھا ہے اس کی پرائیس ہم نے پچاس ہزار رکھی ہے جس کو بھی دونوں جہاز پیکج چائیوں ہوں تو تائر بھائی کو میسج کر دیں تائر بھائی کے پر شورٹ ویڈیو بنیوی رکھی بھی ہوتی ہے تائر بھائی آپ لوگو بھیج دیں گے آپ لوگ آرام سے بیٹھ کے وہ ویڈیو دیکھیں ورنہ تائر بھائی کا فیس بک کا جو ہے پیج بھی ہے صاحب بطن سٹور کے ہی نام سے ہے اس پر بھی دیکھ لیں ورنہ عباس کا پاکستان 2.0 2.0 بھی ہے اور عباس کا پاکستان فیس بک پیج بھی ہے ٹک ٹاک بھی ہے اس پر بھی ہم انشاءاللہ تعالی پوری ڈیٹیل لگا دیں گے ٹھیک ہے تائر بھائی انشاءاللہ تعالی دونوں کام ہمارے پینڈنگ تھے لیکن ہو گئے الحمدللہ اللہ تعالی نے کرا تھی ہے اچھا عباس بھائی اس کے علاوہ ہم لوگ پرانے برطن بھی خرید لیتے ہیں اگر کسی نے اپنے گھر میں پرانے سٹیل کے برطن یا سلیور کے برطن لینے ہے صرف سیل کرنا ہے یا ایکسینج کرنا ہے دونوں صورتوں میں ہم کر لیتے ہیں اور کسی کے پاس کوئی ڈینر فیٹ وغیرہ رکھا ہوا ہے شیشے کا یا پلاسٹک کا اگر وہ بھی سیل کرنا چاہتا ہے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے یا ڈبا وغیرہ اس کا گھوم ہو جاتا ہے یا یوز میں نہیں آرہا ہے تو وہ بھی ہم پرچیس کر لیں اس کے لئے بھی آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تائر بھائی زبردار انشاءاللہ تعالی شانی بھائی آپ کو دوبارہ مبارک ہو جلد سے جلد رابطہ کر لیں تائر بھائی سے اور اپنی امانت منگا لیں انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ٹھیک ہے تائر بھائی اللہ حافظ